میڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی ویمان کو لینڈ کرنے سے روکنے کے لیے اسرائیل نے الیپو ائرپورٹ کو نشانہ بنایا اس کے بعد اسرائیلی ویمان نے دمسکس ائرپورٹ پر بھی حملہ کی یہ بڑا اپ جیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں جو میڈیا ہے میڈیا کی ذریعے جو خبر دی جارہی ہے ایرانی میڈیا کے طرف سے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ ایرانی ویمان کو لینڈ کرنے سے روکنا پہلی پراتمکتا تھی اور اسی لیے اسرائیل نے الیپو ائرپورٹ کو نشانہ بنایا اس کے بعد اسرائیلی ویمان نے دمسکس ائرپورٹ پر بھی حملے کی ابشیک کو پادیا بھی ہمارا ساتھ ہمارے سہیو کی لگتار جڑے ہوئے ابشیک ایرانی میڈیا سیدھے طور پر دعویٰ کر رہا ہے کہ جو کوشش تھی وہ سیدھا سیدھا ایرانی ویمان کو روکنے کی تھی اب ٹینشن کیسے بڑے گی زرہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں سیریا میں ایرانی ویمان پہنچتا ہے اس پر اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے اگر اسرائیل کا میڈیا بھی اس بات کو لگتار انڈکیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس اٹیک اسرائیل نے کیا اور یہ بہت وقت بات ہو رہا ہے کہ اسرائیل کا میڈیا اس بات کو لکھ رہا ہے اور سب سے اہم بات ایلیپو پر اٹیک کرنا ہے ایلیپو یعنی کہ یہ اتری سیریا اتری سیریا اور وہاں کا ایک بڑا بزنس سیٹر ایلیپو وہاں پر اٹیک کرنا آپ نے آپ میں یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل پن پائن طریقے سے ٹارگٹ کر رہا ہے اور سیریا جہاں پر ایلیپو پر ٹارگٹ کیا ہے اس کا ایک سیدھا سا آشی یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا جو یہاں پر نشانہ ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ایران کا شکمنٹ آ رہا ہے ہزگولہ کے لیے آ رہا ہے اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کا جو معنی ہے وہ اس سے پڑے ہیں اس کا معنی ہے اس کے آگے اس لے جاتا ہے کہ ایلیپو کو اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہ چیتامی بھی ہے کہ وہ آرثیت کمر بھی توڑ سکتا ہے سیریا کی اگر یہ ستیاں ایسی ہی چلتی رہی تو اس کا یہ پہلا بڑا سنکیت ہے بلکل جو اٹیک ہوا ہے اس کو لے کر جو ماپ ہے اور کہاں کہاں پر یہ اٹیک ہوئے ہیں دو ایرپوچ ایلیپو اور دمسکس یہ ایرپوچ ہے جہاں پر ایرانی ویمان اتر رہے تھے ایسا دعویٰ کیا گیا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئے ہے سیریا میڈیا کی طرف سے بھی اب یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ حملے میں ایرپوچ پر کافی نفصان گوا ہے ماپ کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایرپوچ کہاں پر ہے یہ اسرائیل آپ دیکھ رہے ہیں ایرپوچ پر ایرپوچ پر ایرپوچ پر ایرپوچ پر اٹیک کیا گیا ہے ایرپوچ پر ایرانی ویمان دراصل اترنا چاہ رہا تھا لیکن اس کو اترنے کی جو روک تھام ہے وہ کی گئی یعنی کہ اس کو اترنے نہیں دیا گیا اور اسی وجہ سے ایرپو اور دمسکس ایرپوچ اس جگہ پر موجود ہے یعنی کہ دمسکس جو کی سیریا کی راجدھانی capital place ہے capital city ہے دمسکس اس کے ائرپورٹ پر ایرانی ویمان اترنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تب ہی اسرائیل کی طرف سے یہ حملہ کیا گیا ایل اپو ائرپورٹ پر بھی یعنی دو ائرپورٹ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایل اپو اور دمسکر ائرپورٹ پر اٹیک کیا گیا ہے تو وہیں اب سیریائی میڈیائی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ دونوں ہی ائرپورٹ پر کافی نقصان بھی ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ائر دیفنس سسٹم آکٹیو تھا تو وہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دیکھئے اب اسرائیل سے جو دمسکر ائرپورٹ کی دوری ہے وہ ہے لگ بھگ 315 کلومیٹر اور دمسکر ائرپورٹ سے ایل اپو ائرپورٹ کی جو دوری ہے وہ ہے 679 کلومیٹر یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں اسرائیل سے جو دوری ہے ایل اپو ائرپورٹ کی وہ ہے 679 کلومیٹر اور اسرائیل سے دمسکر ائرپورٹ کی جو دوری ہے وہ ہے 315 کلومیٹر تو یہ ماپ کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں دمسکر ائرپورٹ اور ایل اپو ائرپورٹ جو کی سیریا میں ہیں دمسکر جو کی سیریا کی کیاپٹل سٹی ہے دمسکر ائرپورٹ پر یہ حملہ کیا گیا ہے اور ایل اپو ائرپورٹ پر بھی ایرانی ویمان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اب میڈیا کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دراصل ایران کے جو ویمان ہیں اس کو روکنے کی کوشش کی گئی اسی وجہ سے یہ ائر سٹرائک کیا گیا ہے کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے